اب تجھے رازی کر کے رہا ہوں لیکن بھول جاتے ہیں کتنی بار ہوتا ہے کہ ہم قبرستان سے آتے ہیں اور قبرستان سے آنے کے بعد میں ہمیں یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ یار کم سے کم دو چار دن ہی اسی غم میں نیک کام کر لیتے ہیں ہائے آلہ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار کاندہ لگا کے اور ایک کو کاندے پر سوار کر کے پانچ جاتے ہیں اور چار پھرتے ہیں واپس کتنے پھرتے ہیں چار یعنی پانچ جاتے ہیں اور لوٹ کے کتنے آتے ہیں چار ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں واپس کتنے لوٹتے ہیں چار کہیں ایسا نہ ہو اس پانچ میں میں ایک دن ہمارا نمبر آ جائے آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا اور ایک آدمی کو دنیا میں ایسا بتا دے کہ اس پانچ میں میں میرا نمبر نہیں آئے گا کوئی ایک تو بتا دے بڑے بڑے فیراؤں نہ رہے بڑے بڑے گاما نہ رہے بڑے بڑے سلسانہ نہ رہے بڑے بڑے پہلوان نہ رہے بڑے بڑی بات والے نہ رہے لوگوں ہماری کیا اوقات ہے ایک دن وہ پانچ ماہ ہمیں بننا ہے اس سے پہلے کہ وہ پانچ ماہ ہم بن جارے ہیں لوگوں اپنے رب کو راضی کر لو اپنے مولا سے دوستی کر لو اپنے مولا سے محبت کر لو اس لیے کہ جب تو قبر میں جائے گا تو قبر میں تیری رشتہ داری نہیں ہوگی قبر میں تیرا خاندان نہیں ہوگا کیڑے مکوڑے ہوں گے بچھور ساپ کا گھر ہوگا اندھیری کا گھر ہوگا اس قبر میں جانے سے پہلے اپنی تجانے کی تیاری کر لے حضرت عمر نے نوکر ہی اس لیے رکھ لیا تھا کہ تو مجھے میری موت یاد دلاتے رہے نہ کہیں اپنی موت کو میں بھول نہ جاؤ ہم نے اپنے پاس ایسی چیزیں تو رکھ لی جو موت کو بھولا دیتی ہیں لیکن ایسی چیز ہم نے کوئی نہیں رکھی جو موت کو یاد دلاتی ہے یہ موائل ہمارا ہمیں موت کو بھولاتا ہم تو اگر آج مسجد میں بھی ہیں تو کتنے لوگ موائل چلا رہے ہیں وہاں بھی بھول گئے موت اس موائل نے ہمیں سب سب بھولا دیا موائل جب سے آیا قرآن کی تلاوتیں بند ہو گئے ٹائمی موائل جب سے آیا آگے کی آپس کی محبتیں ختم ہو گئیں جب موائل نہیں تھا تو خط و کتابت کے ذریعے بات ہوتی تھی جب موائل نہیں تھا تو گھر میں اگر پانچ لوگ بیٹے ہیں تو پانچوں بیٹ کے بات کرتے تھے ہاں بھئی تُو نے آج کیا ہاں بھئی تُو نے کیا کیا بابا تُو نے کیا کیا باب کہتا تھا بیٹے تُو نے کیا کیا آج پانچ بیٹے ہیں نا تو وہ اپنے موائل میں ادھر کھٹ کھٹ کر رہا دوسرا ادھر کھٹ کھٹ کر رہا باب کو بیٹے کی خبر نہیں بیٹے کو باب کی خبر نہیں بات ہے کہ نہیں ہم جو دو بات کر لیا کرتے تھے نہ گھر میں بیٹھ کے آج وہ بھی ٹیم ہمیں نہیں ہے موائل نے ہمیں ہماری موت سے دور کر دیا ہماری موت کو ہمیں بھلا کر رکھ دیا حضرت عمر نے تو نوکر ہی اس لیے رکھ دیا کہ صرف مجھے میری موت کی یاد دلاتے رہو اور مہینے کی تیس تاریخ کو تنخہ لے کے جاتے یار کیسے لوگ تھے کہ انہیں موت سے کتنا پیار تھا موت کی کیسی ان کو یاد تھی ایک دن حضرت عمر نے منہ خطاب آئینہ دیکھنے لگے تو آئینے میں آپ کو ایک سفید وال نظر آیا اپنی داڑھی کا ایک سفید وال نظر آیا حضرت عمر ابن خطاب کو آئینہ دیکھتے حضرت عمر حیرت میں پڑ گئے جب دوسرے دن کی صبح ہوئی نوکر آیا کان میں کہنے لگا عمر تجھے مرنا بھی یہ تیاری کرتے رہنا اور عمر تجھے دنیا سے جانا بھی ہے غافل نہ ہو جانا اور عمر تجھے ایک دن قبرق میں بھی اپنے آپ کو لے کے جانا ہے اور قبرق سے غافل نہ ہو جانا حضرت عمر نے اس خادم نوکر کو بلا کے کہا آج کے بعد اپنا حساب کرو اور آج کے بعد نہ آنا کام پہنے حیرت میں پڑ گیا نوکر کا اس لیے کہ جس کی جوب اتنی اچھی ہو کہ چوبیس گھنٹے میں خالی ایک شیکن کے لیے موت کی یاد دلانا ہے گھر واپس آ جانا ہے اور تیس تاریخ خود تنکہ لے لینا اس سے اچھے تو کوئی نوکری نہیں ہو سکتی اس سے اچھی تو جوب بھی نہیں ہو سکتی نہ کام نہ دھام اور تیس میں ہی تیس دن کی پوری تنکہ مل رہی ہے حضرت عمر کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہ خادم کہنے لگا حضور کیا بات میرے کام میں کوئی کتاہی نظر آئی میں نے تو پورے ذمہ داری سے کام کیا ہر روز آپ کو آ کر کے موت کی یاد دلائی حضور کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی حضرت عمر نے فرمایا تُو نے کام پوری ذمہ داری سے کیا روزانہ آکے مجھے موت کی یاد دلائی ہے تُو نے تیرے کام میں کوئی کمی نہیں تو کہا حضور کیا کیا کوئی خور کوئی اور خادم رکھ لیا کیا کوئی اور نوکر رکھ لیا حضرت عمر نے فرمایا نوکر رکھا ہے نوکر رکھا ہے نوکر خادم رکھا پھر حضور مجھے ہٹاتے کیوں ہیں حضرت عمر نے فرمایا آج میں آئینہ دیکھ رہا تھا آئینے میں مجھے اپنی داری کا ایک سفید بال نظر آیا بس اس بال کو دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کہ عمر اب تیرے اوپر بڑھاپا آنے لگا ہے بچپن کے بعد جوانی کا موسم آتا ہے جوانی کے بعد بڑھاپے کا موسم آتا ہے اور بڑھاپے کے بعد صرف موت کا موسم آتا ہے حالکہ موت کبھی بھی آسکتی ہے لیکن بڑھاپے کے بعد تو موت ہی آنا ہے نہ جوانی آئے گی بڑھاپے کے بعد نہ بچپنہ آئے گا بڑھاپے کے بعد صرف موت کا موسم آئے گا میری داری کا سفید بال مجھے یاد دلا گیا کہ عمر موت قریب ہے تو جو کام تو کر رہا تھا موت کی یاد دلا رہا تھا وہ کام اب میری داری کا سفید بال کر رہا ہے تو تجھے تنخواہ میں کس لیے دینے رکھ جاؤں اب وہ کام میری داری کا بال کرنے لگ گیا آج ہمارے حالات کیا ہے ہماری عمر تو اگر ساٹھ اور ستر سال بھی ہو گئی نا جبکہ عمر تقریبا تقریبا ساٹھ اور ستر سال میرے نبی کی عمت کی یہی عمر ہے نبی نے فرمایا میری عمت ساٹھ اور ستر کے درمیان ہی رہے گی پہلے لوگ نو سو برس بھی جئے کوئی سالے نو سو برس بھی جیا کسی کی عمر پانس سو برس بھی ہوئی لیکن عام طور سے اب جو عمر ہے ستر اور ساٹھ کے درمیان ہے یہی عبریز آرہا کہ نہیں آرہا نکل کر لیکن آج ساٹھ اور ستر کے درمیان بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یار ایک نیا مکان اور بنوالے ہیں میں مکان بنانا منع نہیں کر رہا لیکن یہ تو بتا کہ ساٹھ اور ستر سال تقریب انتری پوری زندگی ہو سکی اب یہاں کا مکان کی بات کر رہا وہاں کے مکان کی ضرورت ہے وہاں کے مکان کی ضرورت ہے ہماری حبیش ہمارا لالچ ہمارا تباہ ہمیں تباہ کر کے لے گیا لوگوں ہمارے نام مسلمانوں جیسے ضرور ہیں لیکن ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں آج جھونٹ ہمارے گھروں سے بولا جاتا ہے بے پڑتا آج ہماری بچیاں گھوم رہی ہیں آج ہماری کالیج میں بچیاں پڑھ کر کے غیر مسلم لڑکوں سے دوستیاں کر رہی ہیں کو بتا ملجم bracی کالیج میں بچیاں کر موسیقی